اور خاص ہم اس پروگرام کو اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ رام رحیم کے جیل جانے کے پچیس دن بعد آج پہلی بار ڈیرے کے کسی سمرتک کی آواز ہم آپ کے سامنے پہنچانے جا رہے ہیں میں اس طور پر شرمہ میرے ساتھ ہیں میری صحیحوں کی سوچہ رہتا ککریتی اور پنکرش بھاگر اور جو شخص ہمارے ساتھ ہیں گندہ پریشہ آپ سے دھلا دیں سندیپ مشرا ڈیرے کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں کافی وقت تک ڈیرے کے اندر رہے ہیں اور سندیپ مشرا پہلی بار ڈیرے کی آواز بن کر سامنے آئے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے پچیس دنوں میں کئی قسم کی باتیں کئی قسم کی نئے نئے خلاصیں ڈیرے کے بارے میں ہوتے رہے ہیں سندیپ مشرا سب سے پہلے تو سوال یہ کہ آپ اگر ڈیرے کو اتنا اچھا مانتے ہیں اور ڈیرے کے لوگوں کو جانتے ہیں ڈیرے میں جتنے بھی لوگ اہم پدوں پر ہیں تو ہنی پریت کو بھی آپ جانتے ہوں گے جی میں جانتا ہوں سو سے پہلے میں ایس ایس پی سورب سچترہ اور پنکت جی تینوں ایس ایس پی کو میں پرنام کرتا ہوں اور آپ انگیا ٹی وی کے مانگم سے پورے ہندوستان آوام کو مشکار کرتا ہوں سوال یہ تھا کہ ہنی پریت کو جانتا ہوں آج تو پورا ہندوستان انہیں جانتا ہے میں کیسے اگیات رہ سکتا ہوں آپ کی ملاقات ہے ہنی پریت سے ہنی پریت جی ہماری بہن ہے چھے کروڑ ڈیرہ بکتوں کی بہن ہے اور بہن بھائی کا جیسا رسطہ ہوتا ہے ہماری باتچیت تو نہیں ہوئی کبھی بہت کھل کے پر جس طرح سے افشارک انافشارک باتیں ہوتی تھی ہم جانتے ہوں رام رہین کی اتنی قریبی تھی تو ظاہر ہے سب لوگ انہیں جانتے رہوں گے ابھی کہاں ہے سب لوگ پوچھ رہے ہیں ہنی پریت کہاں ہے بہت پریشان ہوں میں اور میں ہی پریشان نہیں ہوں میری طرح چھے کروڑ لوگ پریشان ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے شو میں آنسو بھا کے دکھاؤں تو میں پریشان دکھوں گا میرے دل کی آواز آپ کو سمجھنی آتی یہ میرے سو سو سوال ہے سورب جی میرے سے پوچھنے چاہیے آپ کو آپ کو لگتا ہے یہ سوال پوچھتے ہیں آپ میرے سے نیا کر رہے ہیں تیرہ پریشان ہے کیونکہ ڈی آئی جی صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ ہنی پریشان کو خطرہ ہے ہم چھے کروڑ لوگ پریشان یہ ڈی آئی جی صاحب بتائیں ہم بھی جانتے ہیں کیوں کرنٹری سے خطرہ ہے کیوں کرنٹری سے خطرہ ہے آپ لوگوں سے جواب لے جی آپ سندھی پیسرا سے جواب لینا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہنی پریشان میرے کو کیسے پتا ہوگا جب پورے ملک کی پولیس کو نہیں پتا پولیس تو انہیں اس لئے ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ لوک آؤٹ نوٹس ہے ان پر تو آروف ہے انسا بھڑکانے کا آپ لوگ کے اوڈ ڈونڈ رہے ہیں آپ کو ڈر ہے کہ کئی کوئی راز باہر نہ آ جائے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہماری بہن کے جان کا خطرہ ہے جیسا ڈی آئی جی صاحب نے کہا ہے ہمیں ہماری بہن سرکشت چاہیے ہم آپ کے سٹوڈیو کے مادم سے انڈیا ٹی وی کے مادم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جان کے سرکشت کو دینا پولیس کا پرساسن کا کام ہے ہم یہ ریکویش کریں جیل تک چھوڑنے آئی تھی اس کے بعد سے غائب ہے اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ غائب ہوگا اب فرار ہوئی کیوں سبتہلہ سوال تو فرار کیوں ہوئی فرار کیوں ہوئی انڈیا ٹی وی کو میں بہت اچھا جواب دیتا ہوں ایک سپرین کورٹ نے ایک آدیس دیا ہے مہتر آف پرائیویسی کیا ایک بہن کے لیے ایک بیٹی کے لیے مہتر آف پرائیویسی بچھا ہے کہیں تک بھی آپ بھوچ جانا چاہتے ہیں کہ یہی بہن بیٹیوں کی مریادہ کی مرادہ آپ کو بڑھکا رہے ہیں یہ سوال جو ہے یہ تو دیرے کے لوگ ہی پوچھ رہے ہیں یہ سوال تو کئی پوچھ رہے ہیں آپ تو ان کے سمجھ پر میں بہت بہت سے جس طور پر آئی تھی اس کے بعد سے غائب ہے کہاں گئے تو اکیلی آئی تھی نہیں وہ یا کوئی پولیس کا گھیرا تھا پولیس کے پروٹیکشن تھا پولیس کے لوگ ساتھ پہ یا اکیلے ہی آئیں یا کوئی انہاں ہستاکٹر کر کے جن کی وہ پہن پی لی اور وہ غائب ہوگئی سنجی بھی سنیئے بھرگو صاحب ان کے ساتھ پولیس تھی ان کے پاس پولیس تھی اور پولیس کو یہ لکھت میں لکھ کر کے اور تین لوگوں کے نام دے کر کے کہ میں ان کے ساتھ جاری ہوں وہ چلی گئی کہاں گئی اس کے بعد اس کے بعد کیوں بھاگتی کیوں پھر رہی ہیں وہ پولیس نے مجھے تین نام نہیں لکے سورف جی پولیس کو دی ہے پولیس کو دی ہے یہ سوال آپ کا پولیس سے ہونا چاہی دیرے کی بہن ہے آپ کہہ رہے ہیں میری بہن ہے تو آپ لوگوں کو بنا بتائے چلی گئی تو یہ تو پھر دیرے کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا بنا بتائے وہ چلی گئی آپ کے انسار چھے کروڑ لوگوں کے کام ایک کے تو کہہ دیتی ایک کو تین کو بول رہے ہیں آپ کے سوروں بھی بتا رہے ہیں تین پر دیرے کو نہیں پتا سندیب مشرا دل پر آتھ رکھ کے بولیے کہ آپ کو نہیں معلوم ہانی پریت جی یہ میرا دل ہے میں دل پر ہاتھ رکھ رہا ہوں جیسا پنکر جی نے کہا مجھے نہیں پتا ہانی پریت جی کہا ہے آپ کی بہن کے اوپر یعنی ہانی پریت جی کے اوپر دنگا پرتانے کا سیڈیشن گاراج دروح کا مقدمہ چل رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہے بالکل معلوم ہے اور آپ کو ہی نہیں لگتا کہ ان پر اتنا سنگین اپراد ہے اگر وہ الزام ہے تو ان کو پولیس کی کاربائی کو فیس کرتا ہے ہماری چیئر پرسن بپسنہ جی نے میڈیا کو اور سریعامی اپیل کی ہے کہ کانون سب سے بڑا ہے دیش سب سے بڑا ہے سنبیدھان سب سے بڑا ہے اور سنبیدھان کی مریادہ سب سے بڑا ہے بپسنہ یہ بھی کہا ہے اور سنبیدھان تھیو ہے مابلنے یہ بات سن دیجئے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اپ ہمارا ان سے سمپرک نہیں ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کارائی سنبند سنبند نہیں یہ یہ وہ سکتا ہے سب سے بобыت آسان طریقہ ہے یہ وہ آسان طریقہ ہے یہ ہے یہ ہے اگر ہے تو ہمارے پیمارے 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 کیوں میں آپ سے مخاطیب ہوکے بول د�ا ہوں میں اپنے بھی آپ پر کہہ رہا ہوں سنبند نہیں ہے وہ ہمارے گروہ جی کی بیٹی ہیں ہمارا سنبند نہیں ہے سنبی بشرا جو تمام چلیے میڈیا اچھال رہا ہے میڈیا یہ باتیں کہہ رہا ہے سچ کیا یہ بتا دی مارگو صاحب سڑک پر چلتے ہوئے بھی کوئی بہن یہ کہہ دیتی بھئیہ مجھے بچالو آپ کا خون بلاتا ہوگا بیٹی بہن کی بات یہ ہمارے پرکھوں نے سکھائی ہے ہمارے رگوں میں ہیں اب بھی پوچھ رہے رستہ کیا ہے باپ بیٹی کا رستہ کیا ہوتا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا ہمارے پوروجھوں نے ہمارے پرکھوں نے کیا سکھایا ہے یہ کیا انڈیا ٹی وی بتائے گا کہ رستوں کا مطلب کیا ہے آپ پورا دیش جانتا ہے میرا پلوار جانتا ہے وہ بیٹی ہے گروہ کی اور ہماری بہن ہے پورا ہندوستان جانتا ہے اور ان کا پتی کیا کہتا ہے ان کا پور پتی کیا کہتا ہے ان کا پتی روز بیان بدلتا ہے کبھی عدالت جاتا ہے کبھی عدالت سے باہر آتا ہے کبھی سنگت میں اپنے بیتا جی کے ساتھ آتا ہے سنگت کے بیچ میں ناک رگڑتا ہے کان پکڑتا ہے ناک رگڑتا ہی نا اس سے اس سے پیٹ پیٹ کے اس کی ناک رگڑتا ہی یہ آپ کو پتا ہوگا یہ اس کا بیان ہے آج دیرے کے جو تمام لوگ ہیں سندھی مشراج جو دیرے میں کام کرتے تھے آپ ہی طرح آپ اکیلے ہیں جو بابا رام رحیم کا ساتھ دیتے ہوئے یا نظر آ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو آپ دیرے کے ویرود میں بول رہے ہیں وہ رشتوں کچھ اور طریقے سے بتاتے ہیں دیکھئے وہ جو لوگ ہیں وہ تو یا تو لالچ میں بھگائے گئے ہیں وہاں سے یا جرم کے اپراد میں پکڑے گئے تھے وہاں سے یا جو بھگوڑے ہیں یا گدار ہیں ایسے لوگوں کی فہرست میں میں نہیں ہوں وہ فہرست بہت لمبی بھی ہے وہ فہرست بہت لمبی بھی ہے بناتکار کے عاروپ میں بند ہے بابا رام رحیم اور آپ کہنے دوسروں کے اوپر دوسروں کے اوپر سورب جی ایک بات سن لیجی اگر میں آج کچھ بول رہا ہوں کل کچھ بول رہا ہوں پرسو کچھ بول رہا ہوں میں کون سی لائن کو صحیح بتا ہوں آپ بھی بتا دیئے پہ کینٹ چوز ہے کیا آر والی بات صحیح کل والی بات غلط ہے یہ بات تو رام رحیم بھی کرتا ہے سنی میرے بات یہ بات تو رام رحیم بھی کرتا ہے جب اس جب مقدمہ چل رہا تھا عدالت میں اس نے بچنے کے لیے کہا کہ میں نے پنسکوں ان کا سٹیٹمنٹ ہوگا آپ ان کے وکیل سے بات کیجئے ابھی آپ کہہ رہے ہیں اب آپ سے سوال پہتا ہے اس کو دنائی کب کیا اگر دیا ہے سٹیٹمنٹ اس پر کندن کب آیا کب کندن ہے رام رحیم کا کب کندن ہے کہ میں نے نہیں کہا یا میں نہیں ہوں یہ کندن ہے کیا پاس مجھے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے دو لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کرنے کے پاس عدالت میں کہتے ہیں میں نپنسکوں سارے رکستتی کبھی کسی کی بھی ہو سکتی آپ اچھے بلے چل رہے ہیں مجھے مجھے یہ بتائیے کھٹا سنگھ بیان سنگھ گرداز سنگھ بہت سے نام ہے جو لوگ آ کر اب رام رحیم کے خلاب بول رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ گلت نہیں کیا انہوں نے نہ لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کیا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں آتے جو یہ کہیں کہ انہوں نے اچھا بھی کیا ان کے ساتھ آس تک تو میں نے ایک نہیں دیکھا پانچ لاکھ لوگوں کا انٹرویو میں آپ کو کرا سکتا ہوں پانچ لاکھ پانچ لاکھ سے بھی جیادہ کہیں گی تو ان سے زیادہ اور سب سے بڑا پرمان بہنجی میں آپ کو دیتا ہوں یہ سمبھو کیسے ہوگا جہاں بھی آپ کہیں گے وہ ہی دنے لوگ میں کٹے ہو جائیں گے آپ نے وستہ کیجئے کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ سچے گرو جی گرو جی سی سے کی طرح ساپ ہے سورج کی طرح ساپ ہے یہ بات کہیں گے وہ پانچ سے دس لاکھ لوگ اور چھے کروڑ لاکھ لوگ آج بھی کہہ رہے یہ بات ان میں سے ایک نمائندہ میں بیٹھا ہوں جب آپ کے سٹولیو میں تینوں جنہ کے بیچے پورے ہندوستان تو بتا رہا ہوں کہ میرا گرو سورج کی طرح چمک رہا ہے آپ کا وہ گرو جس کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے پروچن دیتے ہوئے آپ اس گرو کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان لڑکیوں کی جنہوں نے اس گرو کو گفہ کے اندر دیکھا ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ گفہ جسی اپنا یہ جہاں یہ رہتا تھا یا اس کا بیٹروم تھا وہاں یہ کیا کرتا تھا وہ نڑکیاں بتاتی ہیں وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے کیا آپ نے گفہ دیکھی ہے میں نے گفہ دیکھی ہے گفہ ایک ان کا آواز ہے اس کے گفہ کا نام دیا گیا ہے وہ رہتے ہیں اُجھ سے آپ تیرا آواز کہتے ہیں ایک ایسا آواز ایسا آواز جیسا سامان آدمی کا گھر ہوتا ہے سامان آدمی جیسا بیسک سامان آدمی کوئی ویلاستان نہیں ہے وہ سیون سٹار رہنسین کا ٹھنگ وہ ویلاستان اس کو آپ سیمپل آدمی کا رہنسین مانتے ہیں پنکر جی بھارت کے سامان آدمی کے لکھا ہے میں کیسے رہوں گا کیسے نہیں رہوں گا نہیں آپ بولہیں بھائیہ میں بہت اچھی طرح رہ رہا ہوں سانوں سوقت سے رہ رہا ہوں اگر امین ہو گیا ہوں اب پریسان کیوں اب اس مات ہے بسک سنت ہے تو سنت اس طرح سے رہتے 384 kg اگر اچھی سٹ پین کے آیا ہوں تو آپ یہ کہیں گے میری سٹ آپ کی سٹ سے سفید کیوں میری تو میرا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سنت ہیں تو بی ایم ڈبلو آڈی میں چلیں وہ رات سنگھاسن میں رہیں بھوگ بلاس کا جیون جیے یہ سب ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بھوگ بلاس کا جیون ٹھیک نہیں پر جیون جوڑی ہے جس کو جیسا ایک ازار ایک ازار جوڑی جوتے پندرہ سو جوڑی کپڑے اور انگنت توپیاں اور جانے کیا کیا یہ آروں کا کاؤزلا اور یہ تصویر ہے اس کی ساروک خان جی گھر میں آپ نے دیکھا آپ نے ایک خام کتنے گھڑیquin ایسے آم آدمی کا گھر ہوتا ہے کچھن باتروم لیٹرن اور بیڈروم ایسے ان کا بھی آواز گفہ ہی تو نہیں ہے وہاں میڈیا نے کئی گفہ نہیں دیکھی گفہ تو ایک آواز کا نام ہے جس میں دو سے ڈائی لاکر لوگ بیٹنگ بھی کرتے ہیں گروہ جی سیوہ داروں سے ہم ملتے بھی ہیں ایک میدان بھی ایسا ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا ان کا کمرا ہے اور ایک راستہ ایسا بھی ہے جو گرلز ہوسٹل تک جاتا ہے نہیں جاتا نہیں جاتا پولیس کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے اور تو سرس اپریشن کیا اور ابھی اس کی ریپورٹ تو آنے تو بھی ہے انتظار تو کرو مانگی ہے نیائیلہ کا مان تو رکھو آنے تو وہ نیائیلہ کا اچھا ایک بار بتائیے ہانی پریت اور رام رہیم کو لے کر کئی طرح کی سوال اٹھتے رہے ہیں ہم نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا بھی بہت سے لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں جو ویٹی ایک لڑکی کو اپنی بیٹی بتاتا ہو اس کے ساتھ ہی ایک فلم میں کام کر رہا ہے اور اس فلم میں جس طرح کی سینز لوگ آئے دن دیکھ رہے ہیں ٹیلیویشن پر جس طرح کے رومانٹک سینز چل رہے ہیں کون سا باب بیٹی ایسا کرتے ہیں کون سا ب ریموٹ لے کے بیٹا پر جس طرح کی سینز پر جس طرح کی سینز پر رہے ہیں۔ بات سکتے کسی فلم میں آپ کو گھنگا ہی ہے بالکل بات آئیے کیس طرح کے پیارways دکھائے آپ نے کیس طرح کے پیار دیکھا آپ نے آپ بتائیے آپ two pair آپ کا سوال ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیس طرح کے کوئےal چلا رہا تھا وہ کس سین چل رہے تھے کوئے تریانگل چل رہا تھا اس طرح کے بات چل رہی ایک روحانیت اس چل رہا تھا اور بلی شاہ نے بہت پہلے اس روحانیت اس کو فرمان دیا ہے ہمارے سنتوں پیر فقیروں نے سوریوں نے اس بات کو فرمان دیا ہے جو ٹی وی پر چل رہا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن سے میں ملنا چاہتے ہیں اس کے ایک لسٹ دیا ہے اور انہوں نے جو پہلے لسٹ دیتی اس میں ان کے پریوار کا نام نہیں تھا اس میں ہنی پریت کا نام تھا پریوار کا نام نہیں اور سب سے پہلے ماتا جی ملی آئی ماتا جی کی بات ماتا جی کی بات ہے اس کے بعد نہیں پریت پریوار کا نام نہیں ہنہیں بیٹی کہتے ہیں باقی بیٹے بیٹے نہیں ہوں جس کے ضرورت ہے جس کو سریج ہے موکہ بیٹی بند کیسے گئے کسی کی چھاڑی بیچی بند کیسے گئے سامان پر چیز کانون کیا گئے جاتا ہے changes adoption Или اس طرح سے ہوتی کچھ معلوم ہے میسک معلوم ہے مجھے ہمارے ہاں سب سے زیادہ بچے دان کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ پتہ ہے بابا کی عمر م�تہ ہے بابا کی عمر مانوں میں آپ کو بپلکل عمر بابا پچاس سال کی ہنی پریت کی عمر کیا ہے ہنی پریت کی عمر کیا ہے آپ کو نہیں بتا نہیں آپ بتا ہے میں نہیں بات وہیں تو ossی سال کے لوگوں کو بھی بیٹا اور بیٹی کہتے ہیں میں چاہوں گالموں کو بیٹی بنانا تو اس کے لئے لوہ ہے اس کا پالنگ کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ انیا تیوی پر آنے کے لیے سندیب مشرا پہلے ایسے شخص ہیں جو ڈیرے کے ساتھ جڑے رہے اور آ کر کے کھل کر کے اپنا پکش رکھا ڈیرے کا پکش رکھا حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ آستہ سے اوپر کچھ نہیں اور آستہ کرنا کہ ان کے اوپر بہت حاوی ہے یہ تو آپ نے دیکھ بھی لیا بہرحال اس حقیقت کو یہ آستہ بدل نہیں سکتی کہ رام رحیم بلاتکار کا دوشی ہے اور اس وقت جیل میں بہت بہت شکریہ